ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس اردو کلاس ٹین سبق نمبر اٹھارہ حالی اس میں ہم حالی کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس غزل کے بارے میں پڑھیں گے جو ان کی غزل ہے اور اس کے مشکل الفاظ سوال جواب اور امپورٹنٹ کوششن اور ساتھ میں آپ کو میں پی ڈی ایف بھی دوں گا جو کہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی تو سب سے پہلے ہم حالی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا پچھر کو زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صاف دیکھیں اردو تنقید کی بانی الطاف حسین حالی اٹھارہ سو سیٹیس میں پانی بطل پیدا ہوئے انہوں نے نہ صرف اردو عدب میں تنقید کا آغاز کیا بلکہ اردو نصر میں سادگی اور لطافت کی روپ ہوگی سوانے نگاری صحافت نویسی کے عالی نمونے پیش کیے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ کوشہ یعنی تیار رہے ذرائع معاش کی تلاش میں دلی آئے یہاں ان کی ملاقات دہلی کے مشہور شاعر شیفتہ سے ہوئی شیفتہ کی صحبت سے شاعر بننے پر مجبور کیا حالی سر سید احمد خواہ کے خاص دوست اور مرزا غالب کے چہیدے شاگرد بھی دے حالی نے اردو نظم میں ایک نیا پن پیدا کیا اردو غزل کو ایک نئی را دی حالی کی مسدس یعنی مدوجز اسلام اپنے زمانے میں گھر گھر پڑی جانے والی نظم تھی اب اس کے بعد کہہ رہیں گے مناجات بیوہ وہ نظم ہے جس کے بارے میں گاندی جی نے کہا تھا کہ اگر اس کو ملک کی کوئی قومی زبان ہوگی تو مناجات بیوہ کی زبان ہوگی مقدمہ شیر و شاعری وہ کتاب ہے جسے اردو تنقید کا پہلا نقش کہا جاتا ہے حیات جاوید اور یادگار غالب سوانے نگار کی پہلی اندہ مثال ہے پنجاب میں گورنمنٹ بک ڈی بو میں ملازمت کے دوران انگریزی اردو انگریزی ادب کون پہ گھیرہ اثر پڑا یہاں انہوں نے ادب کے نئے نظریے کو سوجنے کا موقع ملہا شیفتہ کے علاوہ غالب اور صحیحت کی صحبت سے ان کی فکر اور شعور کو جا بخش اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ان کی کون کون سی کتابیں ہیں اب ان کی غزل اس کو پڑھ لیتے ہیں غزل ہے جس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اب ٹھیڑتی ہے دیکھئے جا کے نظر کہاں ایک عمر چاہیے گورہ ہو نیش عشق رکھی آج لذت زخم جگر کہاں ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہو ہی کچھ اور عالم میں تُس سے لاکھ سہی مگر تُو کہاں تُو مگر کہاں اس کے بعد آگے جو ہے زبردست شیر ہے ہوتی نہیں قبول دعا تر کے عشق کی دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں حالی نشات نغمہوں میں ڈھونتے ہو اب آئے ہو وقت صبح رہ راد بر کہاں تو اس کے الفاظ مانی ہے خواب خوب اچھا گورہ خوش ذائقہ نیش ڈھنگ نشات خوشی میں نشات خوشی میں شراب اس کے بعد ان کے ہر شیر کی تشریح یہاں موجود ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی مشکل شیر نہیں اس کے بعد جو ہے یہاں صحیح اور غلط بھی ہیں اور جہاں پہ جو ہے امپورٹنٹ پریشن آجاتا ہے یہ نظر کے ٹھہرنے سے کیا مراد ہے جواب ہے مسلسل مشاہدے متعلق اور جستجو میں رہنا ٹھیک ہے اب اگلے پیچ پہ دیکھ لیتے ہیں اگلے پیچ پہ کیا ہے ان کی اب یہ پھر وہی شیر ہے اور اس کی تشریح ہے آپ یہاں سے اچھے سے پڑھو اچھے سے سمجھے صحیح غلط ہے اس کو پڑھئے صحیح غلط آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے پی ڈی اپ بھی ہے وہاں سے بھی ہے حالی نے عشق سے کیا مراد ہے جواب محبت سے گزر کر قوم سے لگاؤ مراد ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اگلے شیر ہے اور اس کی تشریح ہے ٹھیک ہے جی اگلے شیر اور تشریح اس طرح سے آپ کو یہاں پہ ملتی رہیں تشریح ہے اگلے شیر ہے تشریح ہے اگلے شیر اب ایک امپورڈنٹ سوال آرہا ہے اس کو دھیان سے دیکھئے مقتہ کسے کہتے ہیں غزل کے ان شیر کو جس میں شیر اپنا تخلص استعمال ہے یعنی جس میں شیر کا نام آتا ہے وہ اس کا تخلص جس نام سے وہ فیمس ہوتا ہے اسے مقتہ کہتے ہیں اس غزل کے کس شیر میں وقت کی احمد پر روشنی ہے اس شیر پر روشنی حال نشات نغمہ میں ڈھونڈتے ہو آپ آئے ہو صبح وقت صبح رہے رات بھر کہا تھی اب اگلے ہے کہ آپ کو کون سا شیر پسند آیا تو کوئی سا بھی جو ان کے شیر ہو اس میں سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی خوب سے خوب تر میں چھپے خیالات پر پانتر جملے لکھئے تین جملے یہاں لکھے ہوئے اور آگے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ کے اچھے سے لکھ سکتے ہیں مقتہ کی تشریح اپنے لفظوں میں لکھو غزل کا وہ شیر جس میں شاعر اپنے تخلص بیان کرتا ہے مقتہ قیلاتا ہے عام طور پر یہ کسی غزل کا آخری شیر ہوتا ہے یا غزل کا وہ شیر بھی ہوتا ہے جس میں غزل کا مقصد بیان کر جاتا ہے اس میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب بھی کرتا ہے اب امپورڈنٹ کوشن ہے اردو تنقید کی پہلی کتاب کسے تسلیم کی جاتی ہے حالی کی کتاب مقدمہ شیر و شاعری کو اردو کا پہلا نقش مانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ لکھ لیجئے گا تنقید کا پہلا نقش مانا جاتا ہے حالی کی مسدس کا کیا نام ہے مدر جزر جزرہ اسلام حالی کی دو مشہور کتاب کونسی حیات جعوید اور یادگار غالد اردو تنقید کا بانی الطاف حسین حالی کو کھا جاتا ہے ان کی زبان کیسا تھی سادی اور گہرائی سے بھر پورتی حالی کا انداز ہے بھائی یہاں سے دیکھ لو تیسا تھا منفرط تھا آسان تھا دل پہ اثر کرتا تھا یہ کومن باتیں آپ لکھ سکتے ہیں امیر ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ماہ گیا ہوگا کہ اس سبق میں میں نے کیا پڑھا ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے شیئر کریے اور آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے وہ آپ ہم سے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ